اسلام علیکم ناظرین کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو مکمل نہیں کیا جاتا پکڑا جاتا ہے کیس چلتے ہیں بعد میں چھوڑ دیا جاتا ہے مکمل ایکشن نہیں کیا جاتا امیجیٹ رسپونس نہیں آتا from the higher officials from the judiciary اس کو سمپ کرنا چاہیے جو گھنے گار ہیں جو کرپٹ ہیں اس کو فوراں سزا دینی چاہیے تاکہ معاملات کنٹرول میں آئیں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم غلط غلط کریں گے تو ہمیں امیجیٹ اس کا ریکشن پیس کرنا پڑے گا اس کی سزا ملے گی تب ہی معاملات کنٹرول میں آئیں گے ہماری آرمی کا رول اس میں کیسا ہے فج صاحب کافی بہتر ہے پہلے سے تاریزم بہت زیادہ کام ہوا ہے یہ سو سائٹ ٹریکس بہت زیادہ کام ہوئے ہیں کی پالسیز کافی بہتر ہوئی ہیں پہلے سے اپریشن ورد الفساد بھی آیا ہے کافی بہتر ہی ہے پہلے سے کیونکہ لاسٹرم حکومت کی روبورٹ تھی کیٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ کمی ہوئی ہے دیکھیں سٹیٹس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن بزاہر تو نظر آ رہا ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈن کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہے کام ہوئی ہے کہ ویسے کی ویسے ایکشن کریب آ رہے ہیں کام ہو رہی ہے کام ہو رہی ہے ترقیہ آتی کام آپ کے حلقوں میں ہو رہا ہے بزاہر تو نظر آ رہے ہیں جیسے موٹر وے پھر سی پیگ پھر پنجاب شیڈ میں دیکھیں تو نظر آ رہے ہیں سی پیگ کے حوالے سے آپ کے کیا خیال آتے کہ اس میں معاشی ترقی میں کتنے ایک فائدہ ہوگا کیونکہ بعض بزنسمنوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری جو لگا رہی ہے چائنہ تو وہ چائنہ اچھا جائے گا اس کے بارے میں آپ کی دیکھیں اس میں دو قسم کی رائے ہیں ایک سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ چینیز انڈسٹری آ رہی ہے اور وہ پورا کیاپٹر کر لیں گے سیم لائیف اسٹ انڈیا کمپنی کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی نو لیک کی حکومت سے آپ مطمئی ہیں ہکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیے کسی بھی حوالے سے کرپشن ختم کریں انصاف کو لے کے ہیں اس ملک میں سب ٹھیکیو جی یہ دیکھا جا ویس صاحب ان کا کہنا تھا ایک ہی میرا پیغام ہے جی کرپشن جو ہے نا وہ ختم کریں انصاف کو لے ہیں بس اور ملک جو ہے نا دن بہ دن انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا کامرائن مرک امور کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیرو چیف سینل ہمتو یو ایس موسیقی